پلیز لائک اور سبسکرائب اور کلک دا بیل ایکن ڈو گیٹ نیو ویڈیو اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ ویلکم کرتی ہوں آپ کا ریسپیز مومنہ میں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی ہردنیا اور پودینے کی چھٹنی شیئر کرنے جاری ہوں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اسے بنائیں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے اسے فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر کے جئے گا تو چلیے یہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے تھوڑا سہارا دنیا لیا جسے میں نے اس طرح کھی سے چوب کر لیا ہے تھوڑا میں نے پودینہ لیا ہے اسے بھی میں نے چوب کر لیا ہے تو سب سے پہلے میں گرینڈر لوں گی اور گرینڈر میں میں پودینہ شامل کر دوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے میں شامل کرتی جاؤں گی اور چٹنی بناتی جاؤں گی تو پتینا شامل کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑی امبیا شامل کر دوں گی امبیا شامل کرنے کے بعد میں تھوڑا سا پیاس تھوڑے ٹرمارٹر اور تھوڑی ہاری میٹر شامل کر دوں گی اگر آپ کو میری ریسی پساندہ ہے اسے فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو ٹرمارٹر میں نے شامل کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں دھنیا شامل کر دوں گی اور اسے ایک منٹ تک گرائنڈ کروں گی تاکہ مزیدار سے چٹنی جو ہے وہ تیار ہو جائے تو ایک منٹ گرائنڈ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ چٹنی جو ہے وہ بہت ہی مزیقی بنتی ہے بس جب آپ کا دل کرے آپ نکالیں اور کھا لیں تو اس کو جو ہے وہ میں ایک منٹ تک گرائنڈ کروں گی تو گرائنڈ ہو چکی ہے اب میں اس کو بول میں نکالوں گی اور پھر تیار کر لوں گی تو اس کو بول میں نکالنے کے بعد میں دوسری بری تیار کروں گی تو دوسری پری تیار کرنے کے لئے میں سب سے پہلے اس میں دھنیا شامل کر دوں گی تو آپ کا جب دل چاہے آپ اسے روٹی پر رکھ کر کھا سکتے ہیں تو دھنیا شامل کرنے کے بعد میں اس میں پودینہ شامل کر دوں گی پودینہ شامل کرنے کے بعد میں اس میں امبیا شامل کر دوں گی امبیا شامل کرنے کے بعد میں اس میں ٹامارٹر پیاس اور سہاری میٹر شامل کر دوں گی آپ اس میں جو ہے وہ انارزانہ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل چاہے میرے پاس مجود نہیں تھا تو میں نے شامل نہیں کیا تو اب میں اسے بھی ایک منٹ در گرانڈ کر لوں گی تاکہ یہ بھی جو ہے وہ مزیدار سی چٹنی تیار ہو جائے تو مزیدار سی چٹنی تیار ہے اب میں اس بھی بول میں نکال لوں گی اور دیسری بری کروں گی اگر آپ کے پاس گرانڈر بڑا ہے تو آپ ایک ہی بری میں کر سکتے ہیں تو میں جو ہوں وہ یہ تین سٹیپ میں کرتی جاؤں گی مزیدار سی چٹنی تیار ہے اب ہم اس میں کالا نمک شامل کرتے ہیں تو کالا نمک میں پہلے تھوڑا شامل کروں گی اس کے بعد پھر میں باقی کا بھی شامل کر دوں گی تو اب میں تھوڑا شامل کر کے اس کو چکلوں گی اگر مجھے صحیح لگی تو میں باقی کا شامل نہیں کروں گی لیکن میں نے سارا ہی ایڈ کیا تھا بہت ہی مزیدار بنتی ہے اگر آپ کو میری ریسی پسند آئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تو میں نے جو ہے وہ اسے ایر ٹیٹ بوکس میں ڈال لیا ہے اب میں اس کو ایک مند سے بھی زیادہ تک فریج میں رکھوں گی بس جب میرا دل چاہے گا میں نکالوں گی اور روٹی پر رکھ کر کھا لوں گی تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعا میں آج رکھئے گا اور اپنا خیار رکھئے گا